اسلام علیکم فرنڈز امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے آپ سبھی نے ہیدر آبادی کیزینز تو بہت کھائی ہوں گی فرنڈز ہیدر آبادی چکن ہیدر آبادی مٹن اور ہیدر آباد کی بہت ساری ریسپیز کھائی ہوں گی لیکن ویجٹیرین ریسپیز میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ہیدر آبادی بھنڈی جو کی بہت ہی آسان اور چکپٹی ریسپی ہے اور بہت ہی مزیدار ریسپی ہے فرنڈ تو ویڈیو کو اسکپ نہ کرے انڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں چلیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کڑھائی میں میں نے تیل لے لیا ہے اب میں اس میں ہاف ٹیبل اسپونز زیرہ ڈال دوں گی زیرے کو اچھی طریقے سے کریکل ہو جانے دیں گے اور میں نے ہاف کیجی بھنڈی لیا ہے اسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اسے اس میں ڈال دیں گے اور اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اب اس میں ہاف ٹیبل اسپونز سالٹ ڈال دیں گے اور ہاف ٹیبل اسپونز ترمریک پاوڈر ڈال دیں گے اور ان سبھی کو اچھی طریقے سے مکس کرتے ہوئے ڈھککن لگا کر کے پانچ منٹ تک اسے ڈھک کر کے چھوڑ دیں گے تاکہ بھنڈی جو ہے نمک کو اچھی طریقے سے ایبزورب کر لیں یہ بہت ہی جھٹ پٹ ریسپی ہے فرنڈس اسے ضرور بنائیں اور ٹرائی کریں اور اپنے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی پانچ منٹ ہو گیا ہے فرنڈس بھنڈی ہمارا سوافٹ ہو چکا ہے اب میں اس میں ہاف ٹیبل اسپون رڈ چلی پاورڈر ڈالوں گی اور ون فورت ٹیبل اسپون جنجر پیسٹ اور ون فورت ٹیبل اسپون گارلک پیسٹ ڈالوں گی جنجر گارلک پیسٹ سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی ٹائنگی اور چھٹ پٹا آتا ہے فرنڈس بلکل الگ ہٹ کے بھنڈی کی ریسپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کریں دیکھئے فرنڈس میں نے دھک کر کے اسے پکا لیا ہے ونڈی ہمارا بھن چکا ہے اور یہ بن کر کے تیار ہے آپ اسے روٹی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں ڈینر میں بھی انجوائے کر سکتے ہیں روٹی یا چاول کسی بھی چیز کے ساتھ تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسی ہی ریسپیز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ایسی ہی ریسپیز میں آپ سبھی کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اپنے کمنٹ ضرور دیں تاکہ اور دوسری ریسپیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں ڈینکیو فور وچنگ اللہ